اللہو 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 جب حاکم شام نے اپنے دربار میں اپنے دربار میں حاکم شام نے ایک محدث صرف کہہ دیا تھا کہ تم آج ابو تراب کے فضائل بیان کرو ضرار بن حمزہ محدث کہتا ہے میں نے کہا حاکم شام سے مجھے معذور رکھی ہے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں آج تم بیان کرو کہ جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ بیان کرو اور جب بیان کرنے کے لیے اس نے انتخاب کیا تو عجیب الفاظ تھے حاکم شام کا دربار دنیا پرستوں کا محول دین سے دور رہنے والوں کا انداز کیا سمجھ میں آئیں گے علی کسی کو اس نے جن الفاظ کا انتخاب کیا کہتا ہے ابو تراب خوشک روٹی کھانے والے موٹا خدر کا لباس پہننے والے اللہ اکبر آج ہم تر نعمتیں کھانے کے بعد بھی شکر خدا آدھا نہیں کرتے میرا مولا خوشک روٹی کھانے کے بعد بھی شکر خدا آدھا کرتا تھا خود خوشک روٹی کھاتے تھے اور اپنے دسترخان سے ہر آنے والے سائل کو عطا کرتے تھے زرار بن حمزہ کہتا کہ اتنا قریب تھے جب کبھی ہم انہیں بلاتے تھے تو ہمارے بلانے پر آ جاتے تھے اور جب کبھی ہم ان کے پاس جانا چاہتے تھے تو ہمیں ملاقات کا موقع دیتے تھے اس کے باوجود اتنی قربت کے باوجود حیبت اور تقوی کا روب اپنے مقام پر تھا کہ کوئی میرے مولا سے بے تکلف نہیں ہو سکتا تھا اللہ اکبر اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو آداب سکھا ہے اور اللہ کے رسول نے مجھے آداب سکھا ہے شرید محبت اللہ کے رسول سے مولای متقیان کو دار بن حمدہ کہتے کہ میرے کانوں میں ابھی تک آواز گونچتی ہے محراب عبادت میں علی ایسے تڑپ کے روتے تھے جیسے کوئی ساب کا دسہ ہوا انسان تڑپا کرتا ہے اور تڑپ کے کہتے تھے الدنیا غری غیری دنیا جا کر میرے غیر کو بہکا دے میں تجھے طلاق دے چکا اور تین مرتبہ طلاق دے چکا اب تو حق کے رجوع بھی نہیں ہے اللہ اکبر جب ضرار بن حمزہ نے جملے بیان کیا دربارے شام میں حاکم شام سمیں سب کے سب سامین پر گریہ تاری ہوا یہاں تک کہ حاکم شام بھی اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکا بے ساختہ کہنے لگا ضرار تم سچ کہتے ہو اب وہ تراب واقعہ نیسے تھے میرے مولا کی مناجات میرے مولا کی عبادت میرے مولا کا زہد و تقوی اللہ اکبر کس بات کو بیان کیا جائے اور کس بات کو مؤخر کیا جائے اللہ اکبر ایک دن ایسا بھی تھا کہ سجدے کے عالم میں اتنی دیر تک رہے کہ یہاں تک کہ سلمان روتے ہوئے جناب سیدہ کے گھر پہ آگئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین کی تو حرکت بدن ختم ہو گئی یعنی انتقال فرما گئے تب پوچھا جناب سیدہ کون ہے کیا مطلب کس حالت میں دیکھ کر آئے ہیں جب حالت کو بیان کیا تو فرماتی کہ ابو تراب کی اکثر یہ حالت ہو جاتی ہے عبادت خدا کس طرح خدا سے راض و نیاز کرتے تھے کس طرح اپنے رب کی بندگی کے حق ادا کرتے تھے کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ کیا اپنی جان اور مال سے کس طرح کا جہاد ادا کیا اللہ اکبر موسیقی